السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نیسا کی آخری آیت آیت نمبر 176 یعنی 176 سے کریں گے چلیں تاریخ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ انمر انہ لک لیس لہو ولدن ولہو اخت فلہا نصف ما ترک وَهُوَ يَرِثُهَا إِلَّمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدْ فَإِنْ كَانَتَ اتْنَتَيْنِي فَلَهُمَا ثُلِثَانِ مِمَّتَرْقِ وَإِنْ كَانُ اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَزِّ الْأُنسَيَيْنِ يُبَجِّنُ اللَّهُ لَكُمَا نْتَظِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہ لوگ آپ کی رائے معلوم کر رہے ہیں آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں بن اولاد اور بن ماں باپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگر کسی انسان کی موت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس بہن کو اس کے ترکے میں سیادہ ملے گا اور اگر عورت کا انتقال ہوا ہو اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو وہ بھائی اس کے سارے ترکے کا وارث بنے گا پھر اگر وارثید میں صرف دو بہنیں ہوں تو ترکے میں سے دو تہائی ان دونوں کو ملے گا اور اگر وارثید میں بھائی بہن دونوں شامل ہوں تو بھائی بہن کو بہن کے مقابلے دو گناہ ملے گا اللہ تمہارے لئے قوانین کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہاں اسی آیت کا ترجمہ ہندی میں موجود ہے یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وراثت کے تعلق سے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں وراثت کسے کہتے ہیں یعنی کوئی بھی انسان اگر دنیا سے جاتا ہے ایک تو چیز یہ بھی ذہن میں رکھنے چاہیے کہ وسیعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے باقائدگی کے ساتھ دیا ہے پھر اس کے بعد میں جو چیزیں بچتی ہیں وہ وراثت میں تقسیم ہوتی ہیں اور ہمارے یہاں جس طریقے سے ابھی اس سے پہلے بات چلی تھی مہر کی کہ شادی میں تمام لوازمات ہوتے ہیں لیکن مہر کی ادائیگی میں بڑی تساہلی کا ثبوت دیا جاتا ہے بلکل اسے طریقے سے تجہید و تکفین اور اس کے علاوہ جو رسومات ہیں ان میں بہت شور شرابہ ہوتا ہے بہت زیادہ اس کو ایک ہنگامے کے ساتھ میں ادائیگی کی جاتی ہے لیکن جو اصل مسئلہ ہے اس کے وراثت کی تقسیم کا اس سلسلے میں مجموعی طور پر اگر نہیں صحیح لیکن بڑی تعداد میں کوتاہی سامنے دیکھتی ہے اب یہاں بھی اسی کا تفصیلی ذکر ہے اور یہاں اس آیت کا اختتام اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالی نے مسائل کو اور ان کے حل کو بیان کر کے سامنے رکھ دیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان گمراہی میں نہ پڑھنے پائے اب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں محض توحید کا ذکر ہوگا اور اللہ کی وجود اور عظمت کا ذکر ہوگا حالانکہ قرآن مجید میں دیکھا جائے تو زندگی کے مختلف نہیں بلکہ ہر پہلو کو بہت آسان انداز میں سمجھایا گیا ہے اب یہی کہ ہم کتنا سمجھتے ہیں وہ ایک مسئلہ ہے کتنا اس پہ ایمان لاتے ہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر ایمان کے بعد میں عمل کتنا ہم کرتے ہیں وہ ایک اہم مسئلہ ہے تو یہاں اس آیت کے اس صورت کے اختتامی جو آیت ہے اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ وراثت کے تعلق سے اگر ہماری زندگی میں تصاہلی ہے اور کوئی لاپرواہی ہے تو اس کے سلسلے میں ہمیں ہوشیہ رہنا چاہیے یہ اپنے آپ میں ایک صحیح عمل نہیں ہے سورہ نسا جس کی آخری آیت ہے یہ اس معنی کا بڑی اہم آیت رہی کیونکہ اس میں خواتین کے عورتوں کے لیڈیز کے اشیوز پہ بہت تفسیری بات ہوئی اور وراثت کی تخصیم کے لیے یعنی سورہ یعنی آیت نمبر اگر ہم گیارہ اور بارہ دیکھیں تو اس میں پوری تفصیل آئی ہے کہ کس کو کتنا حصہ جائے گا اور جتنے possible scenarios ہو سکتے ہیں ان سب کو سامنے رکھ کے اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ جس نے جو مال چھوڑا ہو جائدہ چھوڑی ہو یعنی جو بھی اس کا ترکہ ہو جو اس نے چھوڑا ہو اس کو کس طرح سے تخصیم کیا جائے اس میں اگر ہم دیکھیں تو بڑی اہم چیز یہ ہے کہ کیونکہ قرآن کی سپریٹ پوری یہ ہے کہ نمبر ایک مال کو جمع نہ کیا جائے از خود لوگ کوشش کر کے مال کو جمع نہ رکھیں بلکہ جو کمائیں اس کو خرچ کریں ضرورت مندوں پر خرچ کریں یا اپنے کاروبار کو پھیلانے میں خرچ کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی روزگار کے موقع ملیں اور یعنی مال روکا نہ جائے سٹیگنیشن جو ہے وہ بلکل نہ ہو دولت نہ صرف رکی نہ رہے بلکہ چند ہاتھوں میں یا چند خاندانوں میں محدود نہ رہے اسی کے لئے تخصیم کی بات بتائی جا رہی ہے اور اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہے جس کا ذکریہ ضروری ہے گراست کے تعلق سے کیونکہ اس میں بہت غلط فہمی پائی جاتی ہے اور بہت سے باتیں سماج میں پھیل رہی ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں پہلی بات دیئے کہ اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اسی دیکھیں بقرہ ایک سو اسی جس ہم کر چکے ہیں تو اس میں اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے یہ فرض ہے ہر ایک کے اوپر کہ وہ اپنی وسیعت کرے اور آخرین میں پھر ایمفیسائز کیا گیا کہ متقین پہ یہ لازم ہے یہ ضروری ہے فرض ہے کہ وہ اپنی وسیعت کرے وسیعت کے معاملے میں یقیناً حکم آ گیا لیکن قرآن کا کوئی بھی حکم آئسولیشن میں نہیں ہوتا قرآن کی جو تمام حکامات ہیں وہ بروے کار لائے جاتے ہیں مثال کے طور پہ اگر قرآن کا یہ حکم ہے کہ انظاف کرنا ہے اور احسان کرنا ہے تو جگہ جگہ جو احسان کی اور انصاف کا حکم ہے تو اگر جب آدمی اپنی وسیعت لکھنے بیٹھتا ہے تو اس کو انصاف کرنا ہے کسی کا حق نہیں مارنا ہے یعنی یہ گائیڈ لائنز ہیں جس کو ہمیں ذہن میں رکھ کے وسیعت لکھنی ہے اور ضروری لکھنی ہے کیونکہ جو آدمی جس خاندان میں ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کی ضروریات کیا ہے ایسا سین ہے کہ مان لیجے دو بیٹے ہیں دو بیٹیے ہیں ایک بیٹا بڑا ہے پڑھ لک گیا اچھا سیٹل ہو گیا دوسرا جو ہے وہ چھوٹا ہے ابھی اس کی تعلیم چل رہی ہے اور کیا ہی برس چلے گی تو اب بیٹوں کے لیے وسیعت کرنے کیا اگر بات آتی ہے تو وہ یقیناً چھوٹے بیٹے کو چونکہ ابھی مان لیجے اگر آٹھ سال کی تعلیم بچی ہے تو اس آٹھ سال میں جتنا خرچہ ہونا ہے اس حساب سے اس کے حصے میں اضافی رقم دینی ہوگی کہ اس کی تعلیم مکمل ہو جائے کیونکہ اگر ہم صرف بیٹوں کی بات دیکھیں تو ایک پڑھ لک گیا سیٹل ہو گیا اچھی نوکری پر ہے مطمئن ہے اور کما رہا ہے اپنے پیروں پر ہے دوسرے کو ابھی پوری عمر پڑی ہے اس کی تعلیم کا معاملہ ہے اور اس کے بعد پھر اسے جوب تلاش کرنی ہے تو اس میں اگر وسیعت برابر کی جائے گی تو یہ حق نہیں ہوگا کیونکہ چھوٹے بچے کو زیادہ ضرورت ہے تو اس طرح سے یہ میں نے ایک مثال دی ہے بیٹیوں کے معاملے بھی یہی ہے کسی کی تعلیم ہو چکی ہے کسی کی تعلیم باقی ہے اس تعلیم کی نویت کیا ہے وہ بی اے کر رہی ہے یہ ایم بی بی ایس کر رہی ہے یہ انجیرنگ کر رہی ہے یہ فیس سٹرکچر کیا ہے کتنی فیس جانی ہے تو اس حساب سے یعنی پورا انصاف کرتے ہوئے اور اس میں یہ قطعہ ہی نہیں سوچنا کہ مجھے اس بیٹی سے زیادہ محبت ہے اس سے کم ہے اس بیٹی سے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ کیونکہ انصاف کا تقاضی ہی ہوتا ہے تو یہ وسیعت جو ہے یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ لکھی جائے اور جو طریقہ ہے یہ گواہ کے موجودگی میں گواہوں کے دسخطوں اور محفوظ رکھی جائے اور اس کو فریقوینٹلی ریوائس کیا جائے مثلا طور پر ہم ابھی زندہ ہیں اور ہمارے اس چھوٹے بچے کی تعلیم مکمل ہو گئے وہ صاحب روزگار ہو گیا تو پھر ہمیں اسے ریوائس کرنا ہوگا تو جب بھی سینیڈیو خاندان کے بدلیں اور یہ صرف میں بیٹے بیٹی کی بات نہیں کرنا اور جس کو بھی ضرورت کے تحت جو بھی وسیعت کوئی کرنا چاہے لیکن لازم یہ ہے کہ ذمہ داری کو سمجھے کیوں تاکہ آپ کے سرپرستی میں جو لوگ ہیں وہ چاہے آپ کے ایمپلائی ہوں یا جو بھی ہوں جن کے سرپرستی آپ کرتے ہیں آپ کے جانے کے بعد ان کے ساتھ ذاتی نہ ہو جائے ان کو جو آپ نے انتظام کیا ہے وہ انتظام ان کا برقرار رہے جس مدد تک کیلئے آپ کہیں گے کہ میرے اس نوکر کو میرے اس خادم کو میرے اس خادمہ کو آٹھ سال تک اتنے روپے مہاہوار دیے جائیں گے وہ آپ کو سوچ کے کریں گے اب چار پانچ سال بعد سیٹویشن بدلتی آپ اسے پھر ریوائس کریں کیونکہ یہ بہت ہی ایک ریویجن کی ضرورت ہو ریوائس کر لیں جہاں ریویجن کی ضرورت نہیں ہے نہ ریوائس کریں اسے ایزیٹس چھوڑ دیں کہ میں مروں گا تو اسی طرح سے تقسیم ہوں تو ایک تو یہ کہ کسی کا حق نہ مارا جائے لوگ کی ضروریہ جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں لوگ جن کو رضا قلعہ آپ کے ذریعے سے پہنچوا رہا ہے اس کو آپ انشور کر لیں کہ جو نظام اللہ نے منعایا ہے وہ قائم رہے وہ تیسری یہ کہ آپ کا مال ایک جگہ نہ رہ جائے کسی ایک ہاتھ نہ پڑ جائے اس کی تقسیم ضروری ہے ضرورتیں بھی پوری ہوں وسیعت کے بعد دوسرا اہم نکتہ یہ ہے جو وراست کے قوانین میں زیادہ تر آیات میں ہمیں آخر میں ملتا ہے وراست کے تقسیم کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسیعت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد اور کسی کا نقصان نہ ہو تین چیزہ ہمیں ملتی ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وراست کے قانون ہم اپنے آپ لاغو نہ کرنے بیٹھ جائیں کسی کے انتقال کے بعد پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی وسیعت کیا ہے دوسری یہ پوچھیں کہ اس پہ دینداری کتنی ہے کس کا قرض ہے کہ نہیں ہے کیونکہ وسیعت امپلیمنٹ کرنے کے بعد وسیعت کے حساب سے اس کے مال کو تقسیم کرنے کے بعد اس کا قرض ادا کرنے کے بعد جو چیز بچتی ہے وہ پھر وراست کے حساب سے تقسیم ہوتی ہے تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں اور اس کو ہمیں سیریس لے لینا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ اگر کوئی وسیعت نہیں کرتے اور مال بھی چھوڑ دیتے ہیں اچھا خاصا تو ان کے ہاں بہت فساد پھیلتے ہیں اگر کوئی سسٹیمیٹک طریقہ نہ ہو دیا ہوا کوئی گائیڈ لائنس نہ دی ہوئی ہے اب اس میں آپ دیکھیں چاہے وہ جیسے میں نے ذکر کیا نیسا کی گیارہ بارہ ہو یا بقرہ ہو جہاں چاہاں پہ بھی یہ وراست کا ذکر ہے یا تقسیم کا اللہ تعالیٰ نے فریکشنز میں بتایا ہے کہ کس میں کا کتنا حصہ کس کو جائے گا یعنی اتنی تفصیل ہے کہ جیسے میں نے ارس کیا کہ اس سے بہتر انکلوزیو ڈسٹیبیشن آف پروپرٹی نہیں ہو سکتا جس میں ہر ایک کے ساتھ جسٹس کیا جا رہا ہے ہر پوسیبل سینئر میں بات کر دی گئی اس کی وجہ جو آخر میں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارے لئے اپنے قوانین کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ یہ ایک اصول ہے قرآن کا ایسا نہیں ہے کہ قرآن صرف وراست کے معاملے میں تفصیل سے بیان کر رہا ہے اور ہم نہیں چاہتا کہ ہم بھٹکے یہ پورے قرآن کے اسپریٹ ہے اور یہ میں خاص طور سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو قرآن کی طرف نہیں آتے ہر چیز کا بیان نہیں ہے ہر چیز کی وضعات نہیں ہے یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ میں قرآن چھوڑیے کسی کی کتاب کچھ پڑے بنا اس پہ ریویو لکھنے لگوں کرٹک تیار کرنے لگوں میں جانتا نہیں اس میں کیا ہے لیکن میں بیان دے رہا ہوں کیوں دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اوروں سے سنا ہے اب یہ افسوس کی بات ہے کہ اللہ کی کتاب اور ہدایت نامے کے بارے میں بھی اگر ہم اس طرح کہ لوس ٹاک کریں ایک نونسنس قسنگ بھی گفتو کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب ہدایت بھی کہتا ہے لیکن اس کو وہ ادورہ چھوڑے گا انکمپلیٹ چھوڑے گا تو یہاں یہ میں نے اس لیے کہا یہ آیت یہاں آ رہی ہے جو اسی بات کو بتا رہی ہے کہ وہ کھول کر بیان کر رہا صرف بیان نہیں کر رہا اس کو اس نے یبیین اللہ بیان کرنے کے بات کہی ہے اس نے کھول کے بیان کیا ہے اور وجہ بھی بیان کی کہ تاکہ تم بھٹا کرنا جاؤ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوب علم رکھتا ہے گہرہ علم رکھتا ہے تو یہاں اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگی یا ہم نے سنا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا تو ہمیں اس سے تعلق سے قرآن پہ پھر سے غور کرنا چاہیے بلکہ حق تو یہ ہے قرآن کا اور سج بھی یہ ہے سب سے بڑا کہ قرآن کو پوری تفصیل سے سمجھ کے اندر اتار لینا چاہیے نوٹس بنا لینے چاہیے تاکہ ہمیں زندگی کے ہر موقع کے لیے ہر سچویشن کی یہ معلوم ہو کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے قرآن کی ہدایت یعنی قرآن کوئی کافور نہیں ہے کہ آپ کونے میں ایک طرف رکھ دیجئے اور اس کو اڑکے خجبو آپ کے پاس آتی رہے گی ہمیں ایک کونشس افرڈ کرنی پڑتی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے کیونکہ آپ ہدایت پانا چاہتے ہیں اور پوری زندگی اس کی حساب سے گزارنا چاہتے ہیں اور آپ کی یہ نیت ہے تو یہ لازم ہے کہ قرآن کو اے ٹو زی یعنی سورہ سورہ فاتحہ سے لے کے آپ سورہ ناس تک سمجھ کے پورا پڑھیں ایک دفعہ پڑھ کے دہرہ لیں اور ہر سورہ کے do's and don'ts تیار کر لیں کہ اگر میں سورہ بقرہ پڑھا رہا ہوں تو اس میں کن کن چیزوں کرنے کا حکوم ہے کن چیزوں منع کیا گیا ہے اور ان کو دہرہاتا رہوں اور ان پر عمل کر رہا ہوں کیونکہ یہ انداز ہوتا ہے قرآن کیونکہ یہی انداز مسلم بننے کا اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے کو ہی مسلم کہتے ہیں مسلمان گھر میں پیدا ہو کے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا مسلمان نام رکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا مسلمان اللہ کے احکامات کے تابع ہو کے بنتا ہے اپنی پوری ہستی اللہ کی طاعت میں دے رہے ہیں تو اس لیے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ قرآن پوری طرح سمجھیں اور جب سمجھیں گے تو پھر ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ قرآن کس چیز کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے تمہیں خال میں تاریخ صاحب یہاں سورہ نساج مکمل ہوتی ہے اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اب ہم سورہ مائدہ لیں گے سلام علیکم علیکم سلام